جی رہے ہیں کیسے تیرے بغیر چین ملتا ہی نہیں ہمیں روے بغیر اس نے دعا دی کہ خدا خوش رکھے تمہیں اس نے دعا دی کہ خدا خوش رکھے تمہیں اور پھر دھیرے سے کہہ دیا میرے بغیر کیا کرو یار قسمت میں دھوکا تھا اور دھوکے باج قسمت میں تھا کہ دوستی ہویا دوسمنی ہم من لگا کر نیواتے ہیں اور اوقات کی بات مت کر تم جیسے کی بولی ہمارے نوکر لگاتے ہیں میں اس سے بات کرنے جا چکا تھا مگر وہ شخص آگے جا چکا تھا پڑھائی ختم کر کے جب میں لوٹا کوئی افسر اسے لے جا چکا تھا آئے آئے کیا بات جس دور سے ہم گجرے ہیں نا بیٹا تم اگر گجرے ہوتے تو بجر جاتے ہیں تیرا واپ آیا تم اچھے لگتے تھے اسی لیے تو بھاؤ دیا نا ورنہ اگنور کرنے میں ہم نے پی ایش ڈی کر رکھی ہے کتنا دن ہو گیا رہے تیرے کو مل کے تو نہیں ملی تو آپن بہت رویا ابھی تیرے کو دیکھ لیا نا دل کو ٹھنڈک مل گیا زندگی کس طرح سے گزارے ہم اگر یہ سچ ہے تو کیسے نکارے ہم آسمان سے آواز دو بار ٹکرا کر آئی مستق ایک تمہیں سنائی نہیں دیتی اب کیسے پکارے ہم یہیں تک اس شکایت کو نہ سمجھو یہیں تک اس شکایت کو نہ سمجھو خدا تک جائے گا جھگڑا ہمارا بہت کچھ کہنے کو آئے بل نہ جانے کیوں اب دل کو خاموش رہ ناچہ لگتا ہے دستے دعا کو کاسا ہے سائل سمجھتے ہو تم دوست ہو تو کیوں نہیں مشکل سمجھتے ہو اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ مجھے کہ تم جو کچھ دھڑک رہا ہے اسے دل سمجھتے ہو بڑے شوق سے ہستے ہو میرے حالاتوں پر ہسو آج ناکامیابی کے گھوڑے پر میری سواری ہے اور ایک وقت ہوگا جب میں ہس رہا ہوں گا کیونکہ یہ زندگی ہے جناب اور ایک دن آنی تو سب کی باری ہے کہ بڑی مشکل سے ملا ہوں میں خود سے اب میں دل کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرتا اب میں دل یہاں سب لوگ کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو ہے جو تُو سمجھے تو موتی ہے جو نہ سمجھے تو پانی ہے جو آستی میں کھنجر ہے اتار دینا میرے سینے جو آستی میں کھنجر ہے اتار دینا میرے سینے میں تجھے بے وفا کہہ کر گلتی کوئی اگر کر رہا ہے اپنے سالوں تک تم اپنے ماں پاپا کے ساتھ رہی کچھ سالوں تک میرے ساتھ رہو گی کیا اور میری ماں کو ایک سنسکاری بہو چاہیے بولو نہ تم بنو گی کیا ہمارے سینے پر رکھو سر اپنا ہمارے سینے پر رکھو سر اپنا پھر دیکھو کتنے حسین خواب آتے ہیں ارے اترامت اپنی محبت کے یہ کسی کی سگی نہیں ہو رہی ہے وہ بندی کل تک میری ہی تھی جو آج کل تُس سے مجھے لے رہی ہے اکدم سے میری یہاں کا نظارہ بدل گیا جب وہ ٹھیک ہو کے دوبارہ بدل گیا باتیں بدل گئیں وہ لہجہ بدل گیا آہستہ آہستہ پھر وہ سارا بدل گا کبھی میری یاد آئے تو واپس آ جانا تیج آندھیوں کے ساتھ برسات آئے تو واپس آ جانا اسی برسات میں واہیں کھول کر تمہارا انتظار کروں گا میں چاہو تو پرک کر دیکھ لینا آخری سانس تک تم سے پیار کروں گا مسکراتی ہے مگر اس کے ہونٹوں پر حفیز آلی ہے اور کل رات خواب میں اپنا گھر جلتے ہوئے دیکھا میں نے کل رات خواب میں اپنا گھر جلتے ہوئے دیکھا میں نے یارو پتہ کرو کیا اس کی شادی ہونے والی ہے سنا تھا یہ سیسا بے وفاؤں کو دیکھ کر ٹوٹ جاتا ہے وہ سامنے تھی میں نے ذنہی دوڑا ایک بار اس کے گھر گیا ہوں میں اس نے لڑکر مجھ سے کہا چھوڑ دوں گی تم اسی بات سے بہت ٹر گیا ہوں میں اس کی بے وفائی کے قصے اس قدر ستانے لگے ہیں اس کی بے وفائی کے قصے اس قدر ستانے لگے ہیں اب ہم سگرٹ سے چھلے بنانے لگے ہیں سورج کی طرح ڈھل رہا ہوں میں دشمنوں کی نظروں میں کھل رہا ہوں میں اس کا وعدہ تاہر قدم پر ساتھ چلے گی اسے کہو کی اکیلا چل رہا ہوں میں جم مرجی ہو تمہاری تم بریک اپ کر لیتی ہو جم مرجی ہو تمہاری تم بریک اپ کر لیتی ہو بیبی تم کتنا اچھا سیٹپ کر لیتی ہو جس دن سے جینا شروع کیا ہے دشمن تو کیا موت بھی ہم سے سہمی ہے اور جو سوچ رہے ہیں ہمیں دو دن کا مہمان تو بیٹھائے تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے اپنے حقیقت میں کیے کہانی کرنی پڑی اس کے جیسی مجھے اپنی زبانی کرنی پڑی کرتو سکتا تھا باتیں ادھر دھر کی بہت مگر کچھ لوگوں میں باتیں مجھے کھاندانی کرنی پڑی جان میں سانسوں سے پیچھا چھڑا سکتا تھا مگر تیری یادوں کو نہ بھولا سکتا تھا میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا کرنے کو میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا کرنے کو میں دکھی ہو کر ٹی پی ہٹا سکتا تھا کھلی نہ ملی جب تُو مجھے چھوڑ کے گئی ان زکموں کو کھروچنا ضروری تھا کیا ہر خوشی دی تھی میں نے تجھے پھر دوسروں سے دل لگانا ضروری تھا کیا اس کھیل میں گر مہرے تمہارے بھی ہوتے ہم افسوس تک نہ کرتے گر ہارے بھی ہوتے ہم نے سیکھی نہیں بے وفائی شکل ہم نے سیکھی نہیں بے وفائی عشق میں وگرنا ہم بھی کسی اور کے ہوتے تو تمہارے بھی ہوتے اور ایک مجنو مر جائے گا عشق نبھاتے ہوئے خدا نے یہی سوچا تھا ہمیں ملاتے ہوئے پابندیاں ہٹیں گی تو ایک سفر پر نکلوں گا اور پھر رو پڑوں گا تیرے شہر میں آتے ہوئے انہیں خط میں لکھا کہ دل مسترب ہے چھواب ان کا آیا محبت نہ کرتے تو میں دل لگانے کو کس نے کہا تھا بہل جائے گا دل بہلتے بہلتے تمنہ سے نہیں تنہائی سے ڈرتے پیار سے نہیں رسوائی سے ڈرتے ملنے کی چاہت تو بہت ہے مگر ملنے کے بعد کی جدہی سے ڈرتے پچپن بھی کتنا کمال تھا دو انگلیاں ملانے سے سلا ہو جاتی تھی مگر اب گلے بھی لگا لو تو دل سے نفرت نہیں جاتی آدھی لکھوں گا مگر ہر بات لکھ دوں گا آدھی لکھوں گا مگر ہر بات لکھ دوں گا تم گالیاں مدینہ میرے پیچھ کے پیچھے اٹھا لی کلم تو تمہاری اوقات لکھ دوں گا